جیل سے زمانت پر رہائی شباز شریف کی لاہور آمد ائرپورٹ پر استقبال کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد امڑ آئی شباز شریف کے حق میں نارے بازی ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے شباز شریف سخت سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے اپنی رہائش گاہ موڈل ٹاؤن پہنچ گئے نئے ہسپتال میں نئی بیماری دل اور گردوں کے بعد نواز شریف کی کمر میں درد وی آئی پی کمرے کی تیاریاں مکمل نہ ہو سکی ہنگامی بنیادوں پر سیلنگ اور تزین ورائش کا کام نواز شریف کا رات جنہ ہسپتال کی گائنی وارڈ میں ہی قیام تیبی معاینے کے لیے چھ رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل نواز شریف کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نواز شریف کو بہت نگیداشت کی ضرورت ہے نون لیگ کا ہی نہیں سب کا اعتصاب ہونا چاہیے وزیراعظم کی بہن کے بھی چالیس عرب نکل آئے ہیں راہنما مسلم لیگ نون مشاہد اللہ پرویز ملک بولے نواز شریف کو ایک دوسرے اسپتال لے جانا زیادتی ہے پی آئی سی بننے میں نواز شریف کا ہم کردار ہے نون لیگ کا قائد پروپگنڈا کر رہے ہیں لاج کے لیے ایک جامعے اور مکمل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے عارف تجمبل کو انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے بورٹ کا سربراہ بنایا پنجاب حکومت نواز شریف پر سیاست نہیں کرنا چاہتی سبائی وزیر اطلاع پیاز الحسن چوہان شریف برادران کی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں کچھ تو ہے باتیں ہو رہی ہیں وزیراعظم کے دعوے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں پہلے گاڑیاں فروخت کی اب کرائے پر لے رہے ہیں جتنے کی گاڑیاں فروخت کی گئیں اتنا کرائے دیا جائے گا راہنما پیپلز پارٹی کمروز زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو آفشور کمپنی کے سلیم خان کے جسمانی ریمان میں دس روز کی توسیر نیپ کے حوالے ملزم نے نو روز کے ڈیمان میں کوئی تعاون نہیں کیا نیپ پروازیکیوٹر اسطیفہ دیا وزیر نہیں رہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا عدالت کے ریمارکس جائیدات کی خرید و فروخت میں ڈیڑھ ارب کا فرق آ رہا ہے نیپ پروازیکیوٹر کے دلائل علیم خان والد سے ملنے والی رقم کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے تفتیش کی ریپورٹ دوہزار اٹھارہ تک پبلک آفیس ہولڈرز نہیں تھا گیارہ سال یہ کیا کرتے رہے کیا پہلے انہوں نے بھنگ پی رکھی تھی عبداللہ علیم خان علیم خان کی پیشی تحریک انصاف کے کارکنوں کا رش دھککم پیل پولیس کے ساتھ جھڑا پھاتا پھائی اعتصاب عدالت کے جج کو بھی پیدا لانا پڑا صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے رینجز طلب کرنا پڑی کارکنوں نے علیم خان کی گاڑی کو گھیرے رکھا علیم خان کے تمام اصاح سے ڈکلیئر ہیں نیپ نے جو باتیں پہلے دن کی نو روز بعد بھی وہی باتیں کر رہا ہے پی ٹی آئی راہنمائش وائب صدیقی کی گفتگو اور چودری برادران کا بیرون ملک جہداد کے الزام پر نیپ کو چیلنج چودری برادران کہتے ہیں نیپ پیریس میں جہداد ثابت کر دے ساری جہداد ان کے حوالے کر دیں گے پیریس جانے والی نیپ ٹیم کے تمام اخراجات بھی برداشت کریں گے جہداد ریکارڈ کے مطابق ثابت ہو گئی ٹپلے بارگننگ کر کے حوالے کر دیں گے نیپ حکام کی پیریس میں جہداد کے حوالے سے خبروں کی تردید پیریس میں چودری برادران کی کہیں جہداد کا ذکر نہیں کیا ترجمان نیپ